موسیقی سارنگ سے ایک شخص جانبہق مکتول کی شناخ 25 سالہ حماس کے نام سے ہوئی سائٹ بھی پولیس کی کارروائی مسلح ڈکیت رنگے ہاتھوں گرفتار ساتھی فرار ہو گیا ٹریکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ٹاکرہ آج ہوگا پاکستانی شاہین بھارتی سورماؤں کو دبوچھنے کے لیے تیار احمد آباد سٹریڈیم میں سجے گا آج میدان ابتدائی میچ میں فتوحات کے بعد دونوں ٹیموں کا مورال بلند میچ سے قبل میوزیکل تقریب کے لیے ریہرسل بھی کی گئی ٹریکٹ مقابلہ ڈیڑھ بجے شروع ہوگا شائقین میچ دیکھنے کے لیے پور جوش ہیں کامی ٹیم کے کپتان بابر آزم کا بھارت کے خلاف جیت کا آزم کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس نہیں دے سکا کوشش ہے کہ کم سے کم غلطیاں کروں نہ ہی ایک میچ کی وجہ سے کپتانی دی گئی تھی اور نہ ہی ہٹایا جائے گا انڈر لائٹس بیٹنگ آسان ہوگی غلطیاں نہیں دہراؤں گا بھارت کے خلاف ٹاوس بہت اہم ہوگا ادھر چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکاہ اشرف کی قومی ٹیم سے ملاقات کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا غیر قانونی مقیم افراد کو واپس بھیجا جا رہا ہے خیال رکھ رہے ہیں کہ قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پریشانی نہ ہو کل ادم ٹی ٹی پی سے کسی صورت مذاقرات نہیں ہوں گے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا پشاور میں اجلاس سے خطاب بولے کہ سمنگلنگ اور کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا حکومتی اقدامات سے امریکی ڈالر کی قیمت کم ہوئی سمنگلنگ اور زخیرہ اندوزی روکنے کے لیے فوج کی مدد لائے کے تحسین ہے وزیر آزم کی خیبر پختونخواہ کو مالی اور دیگر مسائل حل کروانے کی یقین دہانی نواز شریف کے دور میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا دہشت گردی کو ختم کر دیا گیا تھا سابق وزیر آزم شہباز شریف کا شیخ اپورا میں جلسے سے خطاب بولے کہ دن رات ایک کر کے بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیرنگ کو ختم کیا گیا نواز شریف ایک بار پھر پاکستان کی ترقی کے لیے واپس آ رہا ہے ہماری حکومت نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی میری جان چلی جاتی تو پرواہ نہیں تھی مقصد ریاست بچانا تھا نواز شریف اقتدار میں آئے تو کاروبار بھی چلیں گے اور پاکستان ترقی بھی کرے گا پلسطینیوں اور کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے اور سرد ہوائی ملک میں داخل موسم نے انگڑائی لے لی پشاور میں بارش کا آغاز لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں سرد موسم آج اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق مصلہ دھار بارشوں اور آندھی کا سلسلہ سترہ اکٹوبر تک جاری رہنے کا امکان ہے